سہت کے راز میں آپ کا خیر مقدم ہے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پیمپل اور ان کے علاج کے بارے میں سہت سے ریلیٹڈ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے دوستو پیمپل ایک سکنڈ ڈیزیز ہے لگ بگ ہر دس میں سے چار افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور تحقیق کے مطابق گیارہ سے تیس سال کے عمر کے افراد اس پریشانی میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں پیمپل زیادہ تر چہرے گردن کمر چھاتی اور بازوں پہ پائے جاتے ہیں اور ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک وائٹ ہیڈس یہ ہماری سکن کے اندر چھوٹے اور سفید ہوتے ہیں نمبر دو بلیک ہیڈس یہ صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں میں یہی پیمپل پایا جاتا ہے نمبر تین سسٹس یہ سائز میں بڑا اور پیپ سے بڑا ہوتا ہے جو کم ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ پیمپل کیوں ہوتے ہیں اور کن کھانے کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے ان میں اضافہ ہوتا ہے جیسے کہ فاس فوڈ کا زیادہ استعمال کرنے سے دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے ڈیری پروڈیکٹس کا زیادہ استعمال کرنے سے اور جن کھانے کی چیزوں میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈز پایا جاتا ہو جیسے کی اخ روٹ مشلی وغیرہ اور ڈارک چاکلیٹ کا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پہ کریم کا زیادہ استعمال کرنے سے ہماری سکن کے وہ سراخ بند ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے ہمارے جسم سے خارج ہونے والے آئل کی روانی اور آکسجن بند ہو جاتا ہے جو انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں اور پمپل کی شکل میں ابرتے ہیں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے کچھ آسان اور گریلو نسخے پیش کریں گے جن کا استعمال کرنے سے آپ اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں نمبر ایک شہد اور حلدی شہد انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی مایکرو بیل خصوصیات سے برپور ہوتا ہے اور حلدی میں انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل کی خصوصیات پائی جاتی ہے اسی لیے حلدی کا ایک چمچ اور شہد کے دو چمچ مکس کر کے چہرے پہ اس کا لیپ کیجے اور بیس منٹ تک لگا رہنے دے اور پھر پانی سے دو لیجے اس کا کچھ دن استعمال کرنے سے آپ سکن کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی رنگت میں نکھار بھی لا سکتے ہیں نمبر دو ایلو ویرا جل ایک چمچ آدھے لمبو کا رس اور دارچنی پورڈر ایک چٹکی ایلو ویرا میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلامنٹی پروپٹیز پائی جاتی ہے جو انفیکشن اور ایلرجی کو دور کرنے کے لیے کافی مفید ہے اور لمبو ویٹیمن سی اور دیگر کئی ایسے اجزاء سے برپور ہوتا ہے جو سکنسل ریلیٹڈ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی مفید مانا جاتا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ مکس کر کے پمپل والی جگہ پہ لگائیے اور دس منٹ تک لگا رہنے دے اس کے بعد پانی سے دو لیجئے کچھ ہی دن ان کا استعمال کرنے سے آپ کسی بھی طرح کے پمپل کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پانی کا زیادہ استعمال کیجئے اور تازہ فنوں اور سبزیوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کیجئے تو ان ساری چیزوں میں آپ کو جو آسان لگے اس کا کچھ ہی دن استعمال کرنے سے آپ اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے فائدہ ہو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کمیٹ میں ضرور بتائیے ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں شکریہ